اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی جو جوید غامدی صاحب ایک ہیں اپنے آپ کو روشن خیال اور بڑا پرگریسیف قسم کا عالم دین کہنے والے ان کے بارے میں ہے پچھلے پروگرام میں بھی ایک سوال پر ہم نے بات کی تھی ایک ہم آج آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ایک انہوں نے اسی پروگرام کے تسلسل میں آگے چل کے ان کو یہ پوچھا گیا کہ جماعتیں ہمیں دیا کہتی ہے کہ ہم حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ناجی اور ناری فرقوں والی تو یہ ہم وہ ناجی فرقے ہیں اور باقی جو تمام فرقہ ہیں اور باقی جو بہتر فرقے ہیں وہ تمام ناجی ہیں تو اس کا اگر مختصر جواب ہو جائے آج وہ کہتے ہیں ان کا اعتراض یہ تھا وہ کہتے ہیں یہ کہنا بالکل غلط ہے ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو ناری یا ناجی کہے زیادہ زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں درست ہوں اور ساتھ ایک اور اضافہ جو ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کسی فرقے سے تعلق رکھنا بری بات ہے ہاں کسی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں بارال سوال جس طرح بھی انہوں نے کیا یہ آپ نے ان کو پیش کر دیا ہے بات یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے اور خوب غور کرنے کی بات ہے یہ جو دعویٰ ہے کہ فلان شخص جنتی ہے اور فلان جہنمی ہے نوری ہے اور ناری ہے یہ الفاظ بظاہر لوگوں کو بڑے سخت لگتے ہیں کہ جی کس طرح کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے ہماری طرف منصوب کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں حالانکہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں کہتے ہم اس بات کو دہرانے کی سادت حاصل کرتے ہیں جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو الفاظ اگر سخت ہیں تو یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارا فیصلہ نہیں ہے میں لوگوں کی اب آپ کی یاد دہنی کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراک الامم اس میں الفاظ ہیں دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی اور ان میں سے بہتر فرقیں فن نارے الفاظ آپ نے استعمال فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہتر فرقیں نار میں ہوں گے اور فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایک فرقہ بچنے والا ہے وہ الجماعت ہے پھر ایک اور دوسری حدیث ہے یہ ترمزی کتاب الامان باب افترا کے حاضر الاممہ سے لی گئی ہے اس کا بھی آخری حصہ میں پیان کرتا ہوں آپ نے فرمایا وَتَفْتَرِكُ اُمَّتِ عَلَىٰ سَلَاسِمْ وَسَبِينَ مِلَّةً كُلْنُّهُمْ فِي النَّار کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی كُلْنُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَا سوائے ایک مِلَّتِ وَاحِدَا کے سب کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے اور فرمایا کہ منہیا یا رسول اللہ پوچھا گیا کہ کون ہوں گے وہ جو جنتی فرقہ کون سا ہے فرمایا مَا نَا عَلَىٰ وَاحِدَا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ نہیں ہے اور آپ نے جب یہ فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں ایسے طریق پر چل پڑیں گے کہ جو بالاخر ان کو جہنم میں لے جانے والا ہوگا اور آپ نے ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ جو ایک فرقہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہوگا ایک نشانی اس کی یہ بتائی کہ والجماعت ہوگا دوسرا یہ کہ مَا نَا عَلَىٰ وَاحِدَا یہ دو عظیم و شان نشانیاں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے فلس سے ساری دنیا کے سامنے ہمیشہ پیش کرتے ہیں نظر دوڑا کر دیکھ لیں ساری امتِ مسلمہ میں آپ کو یہی ایک جماعت نظر آئے گی جس پر یہ لفظ صحیح معنو میں اطلاق پڑتا ہے جس میں نظامِ خلافت موجود ہے ایک امام ہے ایک رہنما ہے جس کے اشارے پر ساری جماعت کام کرتی ہے کہاں یہ اتفاق اور یہ اتحاد باقی دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے اور پھر فرمایا مَا نَا عَلَىٰ وَاحِدَا صحابی جو صحابہ کا طریق تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ تھا اس پر چلنے کے لیے دل و جان سے سچے دل سے کون سی جماعت ہے منحسل مجبور منحسل جماعت جو یہ کام کرتی ہے جانی مالی قربانیاں کرنا تکلیفیں اٹھانا دوسروں کی گالیاں کھانا پتھریں کھانا ان کی مسجدیں مصمار کرنا ان کے افراد کو شہید کرنا ہر قسم کے جرم ان پر ظلم و ستم ان پر روا رکھنا یہ جماعت احمدی ہے بلکہ ہمارے بعض مخالفین نے تو اس سطح تک بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم اس وقت جماعت احمدیہ کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو مکہ کے دور میں مکہ کے لوگ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے کیا کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی نشان نہیں رہ جاتی ہے کہ یہ صحیح فرقہ کون سا ہے باقی ہم کسی کو اس رنگ میں نہیں قرار دیتے ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ امن و آفیت کی راہ پر چلنے والا فرقہ کون سا ہے اور باقی فرقوں پر بھی آپ نظر کر لیں آپ اس میں اختلافات ہیں تضادات ہیں ایک دوسری کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں اور ان کے اندر فتنوں کی نار اور اس کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے کہ گویا نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں ہی ان کو یہ کیفیت ملی ہوئی ہے اور یہی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جنت اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی تو اسی طرح وہ کیفیت جہنم کی اس میں نظر آتی ہے تو یہ ان کے عامال خود اس پہ گواہ ہے خود ان کو جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے یہ بالکل بات واضح ہے باقی یہ ان کا سوال آخر میں کہ یہ تو فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے جماعت احمدیہ کا قیام فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتا بلکہ مختلف فرقوں کو متحد کرنے کی ایک عالمگیر تحریک ہے اور ہماری جماعت ایسی ہے جو اللہ تعالی اکفل سے عالمگیر اشاعت اسلام کے کام میں لگی ہوئی ہے اور باقی سارے مذاہب کے لوگ بھی یہودی بھی عیسائی بھی بدھ بھی ہندو بھی باقی مذاہب کے لوگ بھی اور مسلمان کے باقی فرقوں کے لوگ بھی یہ سارے کے سارے جماعت احمدیہ میں اللہ تعالی اکفل سے داخل ہو کر امت واحدہ بن رہے ہیں تو جماعت احمدیہ تو فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتی بلکہ فرقہ واریت کو ختم کر کے سارے دنیا کو امت واحدہ بنانے کے بہت ہی مبارک کام میں مصروف ہے مومن صاحب پروگرم کے اگلے حصے کی طرف جانے سے پہلے ایک منٹ یہ لمبا جواب تو امام صاحب نے دیتی ہے میں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں کہ جو چہتر میں انہوں نے کیا اور اس کے بعد بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اس پہ تو وہی شعر صادق کہتا ہے کہ ہم ماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ مومن صاحب بڑا برمحل آپ نے یہ شعر سنایا